اسلام علیکم ایوریون ٹوڈے ٹاپک اس سونٹ دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سونٹ وٹ ایز سونٹ سونٹ کیا ہے سونٹ ایز ایک کائنڈ آف پائم جو کہ سونٹ پائم کی ایک قسم ہے سونٹ ورڈ ہیز بین ٹیکن فرم گریک ورڈ سونٹو دوستو سونٹ جو کہ گریک ورڈ سونٹو سے نکلا ہے جس کا مطلب کیا ہے ساونٹ دوستو یہ جو سونٹ ہے یہ کتنی لائنز پر مجتمل ہوتی ہے دوستو اس کا جو پینٹر اس کا میٹر ہے وہ کیا ہے آئی ایمبک پینٹر میٹر اس کو کیا کہا جاتا ہے آئی ایمبک پینٹر میٹر کے ساتھ یہ لکھی جاتی ہے دوستو دوستو اس سے سب سے پہلے کس نے لکھا تھا پیٹر آج رائٹ سونٹ ایکسپریس ہیز لوف فار ہیز بیلوڈ لارا دوستو پیٹر آج نے اپنی بیلوڈ لارا کو اپنا پیار ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا تھا فہلی مرتبہ سونٹ لکھی تھی دوستو سونٹ کو دو اسو میں تقسیم کیا گیا ہے دو پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے ڈیوائیڈ اینٹو ٹو پارٹس نمبر ون کیا ہے اکٹیو جسے کیا کہا جاتا ہے اکٹیو اسی طرح نیکس ہے سیسٹیٹ جو کہ سکس لائن پوئیم تھی سکس لائنز پر مجتمل ہوتی تھی دوستو اس کی جو رائمنگ سکیم تھی پیٹر آرچن سونٹ کی اس کی رائمنگ سکیم یہ ہے دوستو اے بی بی اے اے بی بی اے سی ڈی ای دوستو یہ تھی پیٹر آرچن سونٹ کی رائمنگ سکیم پیٹر آرچن سونٹ is also called the italian sonnet اسے italian sonnet بھی کہا جاتا ہے دوستو اس کا تھیم کیا تھا جو سونٹ لکھی جاتی اس کا تھیم کیا تھا to show ظاہر کرنے کے لیے beauty love nature of beloved دوستو اس نے چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اس کا کیا تھا main original theme تھا یہ دوستو سونٹ کا لیکن دوستو بعد میں اسے patriotism politics religion ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا حب الوطنی کے لیے سیاست کے لیے اور دوستو بہت زیادہ religion کے لیے بھی اس کا استعمال کیا گیا دوستو ہم اب ڈسکس کریں گے coins of sonnet coins of sonnet کیا ہیں پیٹر آرچن سونٹ جسے italian sonnet بھی کہا جاتا ہے دوستو next ہے english sonnet english sonnet کیا تھی وہ جو شیکسپیرین sonnet جسے کہا جاتا ہے شیکسپیرین sonnet بھی کہا جاتا ہے english sonnet is also called شیکسپیرین sonnet دوستو اس کی رائمنگ سکیم کیا تھی اس وقت شیکسپیرین sonnet کی رائمنگ سکیم کیا ہے a b a b c d c d e f e f g g یہ تھی دوستو شیکسپیرین sonnet کی رائمنگ سکیم دوستو شیکسپیر نے جو کمپلیٹی ٹوٹل اپنی sonnets لیکھی تھی وہ کتنی تھی وان فیفٹی فور sonnets جو کہ شیکسپیر نے لکھی تھی دوستو سب سے پہلے sonnet کو جون ویٹ نے لکھا تھا کون سی sonnet شیکسپیرین sonnet انگلیس sonnet کو جون ویٹ نے سب سے پہلے لکھا تھا دوستو شیکسپیر شیکسپیر روٹ ہز sonnet فار ڈارک لیڈی ڈمیسٹر ڈوبی ایچ دوستو شیکسپیرین نے جو اپنی sonnets لکھی تھی وہ کن کے لیے لکھی تھی ڈارک لیڈی کے لیے اور میسٹر ڈبلی ایچ جن کی پکس بھی آپ کو دکھا دی گئی ہیں دوستو سلائیڈز میں ان کے بعد دوستو شیکسپیر نے جو لکھنے کے بعد شیکسپیر کے بعد کن رائٹرز نے ان sonnets کو لکھا ان sonnets کو ظاہر کیا وہ ان کے نیم یہ ہیں اور ان کی پکس بھی دکھا دی گئی ہیں دوستو آپ کو جون ڈن جون ملٹن برڈز ورٹ پی بی شیلی جون کیٹس ڈائلن تھومس ان رائٹرز نے دوستو شیکسپیر کے بعد sonnets لکھیں دوستو کریکٹریسٹکس آف sonnets کریکٹریسٹکس آف sonnets کیا ہیں دوستو یہ 14 لائن پوئم ہوتی ہے دوستو highly personal ہوتی ہے جس طرح highly personal اس میں کوئی out of things نہیں ہوتی دوستو یہ love song ہوتی ہے یا دوستو یہ musical بھی ہوتی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا topic what is sonnets sonnets کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا thanks for watching my video please subscribe my channel and press the bell icon